جب آپ اپنے خیالاتوں میں پرمیشور کے وچن کو آنے دیں گے جب آپ اپنے خیالاتوں میں پرمیشور کے وچن کو آدھر دیں گے سممان دیں گے تو جے آپ کے قدم چومنا شروع کرے گی پریز اللہ موسیقی ہاللویہ دیان سے سنیے گا ہم پوزیٹیو حصے کے بارے میں ویر وار سیکھ رہے تھے اور آج بھی ہم سیکھیں گے کہ سکراتمک رہنا بہت ضروری ہے سکراتمک پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے جب کبھی منوشے کے اوپر بیماری آتی ہے جب بیماری آتی ہے دکھ آتے ہیں مصیبت آتے ہیں تو سب سے پہلے آدمی نیگٹیو ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کسی کے اوپر اگر کچھ بھی دکھا جائے تو سب سے پہلے وہ گسے میں اگر کیا بولے گا ہن میں کرنا ہی نہیں ہے یہ کونسا شبت ہے پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے جیسے اس کی پہلی سفلتہ دیکھتے دیکھتے وہ سفلتہ دیکھتا ہے تو گسے میں آ کر کیا بولے گا اب میں نے یہ بیجنس کرنا ہی نہیں ہے اب میں نے اس جگہ پر قدم رکھنا ہی نہیں ہے ہاں یا نہ اس طریقے کے خیالات آتے ہیں لیکن دھیان سے سنیے گا جب آپ اپنے خیالاتوں میں پرمیشور کے وچن کو آنے دیں گے جب آپ اپنے خیالاتوں میں پرمیشور کے وچن کو آدھر دیں گے سممان دیں گے تو جے آپ کے قدم چومنا شروع کرے گی پریز اللہ دھیان سے سنیے گا ییشو ہمارا مہیازک ہے بائبل پرمیشور کا وچن پسٹ کہتا ہے اگر آپ اپنے برانیوں ساتھوہ دیس کی پچیس آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا انت ایسا ہی مہیازک اتیے ایسا ہی مہیازک ہمارے یوگے تھا جو پوتر، نشکپٹ، نرمل اور پاپیوں سے الگ ہمارا مہیازک کیسا ہے پاپیوں سے الگ رہنے والا نشکپٹ ہے پوتر ہے سورگ سے بھی اونچا کیا گیا ہے ہمارا مہیازک وہ مہیازک ہمارے انگیکار کے اندر پرگٹ ہوتا ہے یدی سب کچھ صحیح چل رہا ہو سب کچھ صحیح چل رہا ہو اور آپ کہیں پریز لورڈ اچھا پکھا لگیا پریز لورڈ اچھی ٹیوب لگ گئے پریز لورڈ یہ چھت بہت اچھی ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہو اچھے کو تو کوئی بھی اچھا کہہ دے گا ہاں یا نہ یدھ اُس دن شروع ہوتا ہے جب کچھ گلت ہوتا ہے یدھ اُس دن شروع ہوتا ہے جب آپ کی آششیں آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی سارا دن صبح سے لے کر شام تک ایک وقتی گھر سے باہر گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا اس کا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا میں باہر ہی ٹھیک ہوں ماں نے آواز ماری بیٹا گھر واپس آ جا نہیں میں باہر ہی ٹھیک ہوں پڑوسیوں کے مطر نے کہا تری ماں بہت سمیہ سے لمبے سمیہ سے ڈھونڈ رہی ہے جب گھر چلا جا نہیں میں باہر ہی ٹھیک ہوں لیکن اچانک سے تفان آ گیا اچانک سے آندھی آ گئی آپ مجھے بتائیے وہی جس وقتی کو آوازیں دی جاری تھی وہ سب سے پہلے کہاں جائے گا کیوں 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 کی باہر تفان آ گیا ہے میں آج آپ کو بولنا چاہتا آج پرمیشن لگا تار کہہ رہا ہے میری بیٹی میرے پاس آ جا میرے بیٹے میرے پاس آ جا ہو میرے پریوار میرے پاس آ جا لگا تار ماں باپ کی طرح پرمیشن ہمیں آواز پر آواز دیے جا رہا ہے لگا تار پرمیشن ہمیں پکار رہا ہے لگا تار پرمیشن کہتا ہے میرے پریوار میرے پاس آ جا کیوں کیونکہ اس پرمیشن کو معلوم ہے مجھ سے دور ہو کر تیری جندگی میں تفان آ سکتے ہیں پرمیشن کو معلوم ہے ماں باپ کیوں بولا رہے تھے موسم خراب تھا ماں باپ کیوں آواز دے رہے تھے تفان کے لکشن باہر دکھائی دے رہے تھے ماں باپ نے کیوں کہا بیٹا جا کر ہمارے بیٹے کو سندیشہ دے دے کی واپس گھر آ جا کیونکہ موسم خراب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ہے ماں تاپ پیتا کی فکر آج آپ کا پرمیشن آپ کی فکر کرتا ہے آج آپ کا پرمیشن آپ سے کہتا ہے اپنی جبان سے وہ شبت بولو جن سے تفان رک جاتا ہے ایمین پریز ڈلورڈ اگر آپ ٹائیکانڈو کرنے والے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جو ٹائیکانڈو سیکھتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے معلوم آپ اونچا بولا ان کو سکھایا جاتا ہے اونچی آواز میں بولو ٹائیکانڈو سمجھ پا رہے ہیں ایک آرمی کے وقتی کو اگر ٹریننگ دی جائے اور اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو ٹریننگ میں اس کو سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے آپ کو معلوم اونچا بولا سب سے پہلے آواز مرواد نے دیکھیں اس کی آواز کتنے ہیں اور جیسے آواز لگوائی جاتی ہے اور آواز اگر تو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کا قد کاٹ اس کی لمبائی تو بہت بہت سمیہ کے بعد چیک کی جاتی ہے سب سے پہلے آواز چیک کی جاتی ہے سمجھ پا رہے ہیں تو آج آپ آتمک لوگ ہیں آج آپ پرمیشور کی سنتان ہیں آج آپ پرمیشور کے پاس آئے ہیں تو پرمیشور بھی دعوت کے وچنوں کے دوارہ آپ سے کہہ دینا چاہتا ہے اپنے آواز کو اٹھا اور اپنے اندر کچھ نہ رکھ چھوڑ اور پرمیشور کی تعریف کر آج آپ کو انگیکار کرنے کی ضرورت ہے میں کل ایک چھوٹے بچے کی گواہی سننا تھا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے میں نے لگاتار بولا شروع کیا کہ پرمیشور میں بہت جلد سوامی میں تو نہ سائیکل خریدوں گا نہ بائیک خریدوں گا میں گاڑی خریدوں گا پرمیشور میں گاڑی خریدوں گا پرمیشور بہت سے بچے بائیک خریدتے ہیں یا سائیکل خریدتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے لیکن وہ لگاتار کنفیس کرتا رہا لگاتار انگیکار کرتا رہا لگاتار انگیکار کرتا رہا اور اس کے انگیکار میں اتنی سامر تھی اچانک اس کے چاچا کا بیجنس پاپلر ہو گیا اچانک سے اس کے چاچا بلسٹ بلسٹ ہونے لگے اور اس نے بولا میرے گھر میں میرے پریوار میں کوئی بچہ اتنا بڑا نہیں جس کو میں بڑا گفت دے سکوں بس ایک ہی ہے جو انگیکار کر رہا تھا میں اس کو گاڑی دوں گا پریز اللہ میں اس کو ایک اچھی گاڑی دوں گا اس نے بولا چاچا آپ مجھے گاڑی کیوں دینا چاہتے ہیں میرے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اس نے بولا میں ویڈ ڈرائیور بھی دوں گا پریز اللہ کیوں دینا چاہتے ہیں اس نے بولا معلوم نہیں کیوں تیرہ پر مشور مجھے پرشر دے رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں بائیول کہتی ہے تمہاری جیپ کے وجہ میں موت اور جیون دونوں ہیں جیسے کام ملانا جانتا ہے اس کا فل پائے گا آپ اپنی جبان سے بولنا شروع کیجئے میری گردے آشیشت ہیں میری آنکھیں آشیشت ہیں میرے کان آشیشت ہیں ییشو کے نام میں ییشو کے لہوں میں ییشو کی سامرت کے دورہ میری پوری بڑی بلز ہے میں آشیشت ہوں اور دھیان سے سنیے گا جب آپ اس طریقے کانگی کار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پرمیشور آج میں تیرے بھوڑ میں جا رہا ہوں تیرا داس جیسے میرے سر پر ہاتھ رکھے میں بلسٹ ہو جاؤں آشیش لینے کا طریقہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو ابھی شیک لینہ نہیں آتا آشیش لینے نہیں آتی کئی لوگ معلوم کیا کرتے ہیں وینود پروچیا جیسے پرچارکوں کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سنت بھی ہیں پر آپ ہمارے بچے بھی تو ہیں لیکن ہم آپ کو آشیرواد دے سکتے ہیں تو جو آشیرواد دے رہے ہیں وہ آشیرواد لے پائیں گے کیا بتائیے نا کیا وہ بلیسنگ لے پائیں گے کبھی پرمیشو کے داسوں سے کئی بار آشیشیں لینی نہیں آتی بائبل کہتی ہے یشو مسیح کو ان کی اپنی ماں نے بھی آدھر دیا کس کس کو معلوم ہے اس بات کا ان کی اپنی ماں نے ان کو آدھر دیا بائبل کہتی ہے موسیٰ کے اوپر رہنے والے ابھی شیخ کو رسیب کرنے کے لیے ان کے بڑے بھائی حارون نے ان کو آدھر دیا یوسف کو ان کے بھائیوں نے آدھر نہیں دیا اکال پڑ گیا کیونکہ یوسف اب ابھی شکت تھا انائنٹڈ تھا یوسف کے بھائیوں نے اس کو آدھر نہیں دیا ریسپیکٹ نہیں دی کیا ہوا انہوں نے سوچا کہ ہم یوسف کو ویپتی میں ڈال دیں گے اپنے مو سے بولا ہم ویپتی میں ڈال دیں گے سمسے میں ڈال دیں گے اور جیسے انہوں نے یہ یوزنا بانا ہی پرمیشن نے سن لی آج بھی پرمیشن دیکھتا ہے کہ آپ اپنی جوان سے کیا بول رہے ہیں پرمیشن نے سن لیا ان کو پرمیشن کرنے دیا پرمیشن نے بھائی چلو پھر تم یہ بھی کر کے دیکھ لو جاؤ میرے بیٹے یوسف کو تنگ کرو تنگ کیا کھڑے میں پھینک دیا پھر فریسیوں کے ہاتھ بیچ دیا سمجھ با رہے ہیں ایک سمیں آیا ہے یوسف گلام بن گیا اور وہ اپنے کھر میں کہا رہا ہے دیکھا یار اپنے پاپا کا علو بنا دیا ہمارے پاپا کو ہم نے بتا دیا دیکھا پاپا کا کیا یار پاپا جو اس سے بہت پیار کرتے تھے اس کو پتہ نہیں اس کے بیٹے کو جانوروں نے نہیں کھایا کسی سی نے نہیں کھایا ہم کھا گئے ہاں یا نہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا مجاک اڑا رہے تھے اور اس کا تھٹھا اڑا رہے تھے لیکن دیان سے سنی گا یوسف بھلی گلامی میں تھا یوسف بھلی ان کے دوارہ بنائیں گئی یکتی میں تھا لیکن بائبل کہتی ہے پرمیشور اپنے ارادنہ کرنے والوں کے لیے پرمیشور اپنی مہیمہ کرنے والوں کے لیے ہر بات میں بھلائی اتپن کرتا ہے یوسف کے لیے بھلائی پیدا ہو گئی پوتی پر کے گھر میں بھلائی پیدا ہو گئی سنکڑوئی ہی گلاموں کے بیچ میں سے یوسف کو چن کر لیڈر بنا دیا گیا پریج دو لڑ وہ یوسف کو بھی پتی میں ڈالنا چاہتے تھے وہ یوسف کا برا چاہتے تھے وہ یوسف کا گھر برباد کر دینا چاہتے تھے وہ یوسف کی جندگی کو برباد کر دینا چاہتے تھے لیکن وہی یوسف ان کی جندگی کو عباد کرنے کا کارن بن گیا وہی یوسف ان کے اکال میں کام آیا پریج دو لڑ سمجھ پارے ہیں یدی آپ کے مو کے شبد گمند کے نہیں ہیں یدی آپ کے مو کے شبد ہمبلتا کے ہیں نمرتا کے ہیں اچھے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے مو کے شبد ایک دن آپ کو بلسٹ کریں گے ایمین آپ کے مو کے شبد بائبل کہتی ہے مو کے شبدوں کے قارن تو پکڑا گیا اور مو کے شبدوں کے قارن تو بچایا گیا جس دن آپ کا نیائے ہوگا معلوم آپ کو آپ کے جبان کے شبدوں کے قارن ہوگا کل میں ایک لڑکے کی بات سن رہا تھا ہماری چرچ کے اور اس نے بولا پہوسل جی میں جگہ پر میٹنگ میں گیا اور میں وہاں جا کر کھڑا ہوا تو میں نے سندیش کو بڑے دھیان سے سنا اور وچن سے جب میچ کیا تو وہ بائبل سے باہر تھا دھیان سے سنا کیا ہوا کہ میں نے اس وقتی سے پوچھا کیا اوروں کو سمجھ نہیں آیا نہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آیا کیوں کیونکہ وچن اندر نہیں تھا ان سب کو اچھا لگا ہمیں بہت اچھا لگا یہ ہوا وہ ہوا نجارہ ہی آگیا لیکن بائبل کہتی ہے جو چیلے تھے انہیں غلط اور صحیح کی پہچان ہو چکی تھی اسی لئے انہیں چیلا کہا گیا اور جو چیلے نہیں ہوتے انہیں غلط اور صحیح کی پہچان نہیں ہوتے ایک اور کل لڑکی تھی اس کی بھی بات کو ہم سن رہے تھے تو اس نے اونچی آواز میں بولا مجھے معلوم تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے میں بڑا حران ہوا کہ اس کو بھی پتا ہے باقیوں کو کیوں نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے آپ کہیں نہ کہیں پرمیشور کی باتوں کی اور دھیان کم دے رہے ہیں لیکن جو پرمیشور کی باتوں کی اور دھیان دیتے ہیں وہ گروت اور گروت اور گروت میں بڑھتے ہیں ایمین یاد رکھئے جن کے پاس وچن کا گیا نہیں ہے وہ اپنے آپ کہیں گے میں پہلے سے بدل گیا وہ اپنے آپ کہیں گے دیکھو میں پہلے سے بدل گیا وہ اپنے آپ کہتے ہیں لیکن جن کے پاس پرمیشور کا وچن کا گیا ان کی گواہی دنیا دیتی ہے ان کا پریوار دیتا ہے کہ یہ بدل گیا یوسف کی گواہی یوسف کی گواہی اس کے بھائیوں نے دی ہاں یا نہ یوسف کی گواہی اس کے پتا نے دی کیا یوسف نے کہا دیکھو میں کیسا بڑا راجہ بن گیا ہوں اے بینیامین روبین دیکھ میں نہیں کہتا تھا ایک دن تم میرے سامنے جھکو گے دندوت کرو گے ایسا کچھ کہا یوسف نے نہیں بلکہ وہ ہمبل تھا نرم تھا پریز لورڈ یاد رکھئے جہاں وچن پایا جاتا ہے جہاں وچن کی سامرت پائی جاتی ہے وہاں ہمبل تھا پائی جاتی ہے وہاں نمر تھا پائی جاتی ہے اور وہاں موس کے سے نکلنے والے ہر شبد بائبل سے پائی جاتی ہے ایمین ایمین موسیقی موسیقی